جی سر کچھ کہنا چاہیں گے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ نہا کے سٹیم لے کے انڈریکٹ سٹیم لے رہے ہیں باتھنگ کر رہے ہیں جی دوستو اس وقت ہم شاہی حمام کے اندر موجود ہیں اور آپ کو اندر کے مختلف حصوں کی شائر کریں گے اس کے ہاتھے میں ایک بڑا پرانا درخ بھی لگا ہوئے اور جس جگہ سے ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ بسیکلی ایکزٹ ہے تاکہ اس لیے یہاں سے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے اس کی سمجھ آسکے یہ میرے ساتھ ڈاکٹر زین جا رہے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر زین کیا حال ہے ڈاکٹر زین جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سے بتائیں گے جی زین بھئی یہ جو نیچے گول گول سراخ نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ سر جو مغریا خاندان تھے یہ بیسکلی ان کا شاہی حمام ہے یہ بٹیاں تھی ان کی تین جہاں زیر زمین بٹیاں تھی ادھر وہ پانی گرم کرتے تھے اور ادھر سے پانی گرم مختلف کمروں میں جاتا تھا جہاں وہ سونا بار میں شکر رہا ہوں سونا بار سسٹم سٹیم لیتے ہیں اور ان کی جسم کے زہریلے مادے اور سویٹنگ ہوتی ہے احراجات ہوتے ہیں تو بسکلی ساتھ اٹھ سو سال پہلے انہوں نے یہی نظام ڈیویلپ کیا ہوا تھا ادھر سے پانی گرم جاتا ہے سب سے جہاں پہلے تھوڑا سا دکھا رہتے ہیں یہ کہ یہاں پہ انہوں نے نا والد سٹی جو لاہور ہے انہوں نے یہاں پر انفرمیشن کے لیے کچھ چوٹی چوٹی سکرینز لگائی ہوئی ہیں جہاں پہ یہ انفرمیشن اور اگریزی دوان دونوں میں لکھی ہوئی ہے یہ وہ بھٹیاں جہاں سے پانی گرم گیا جاتا تھا اور پھر آگے ہمام کے مختلف حصوں میں پچھایا جاتا تھا ان کے اوپر کے حصے تو بک کے ساتھ ختم ہو گئے لیکن زیر زمین جو رستے ہیں وہ ابھی میں موجود ہیں یہ اوپر رستے اور پانی کی انٹینسٹی اور فلو کو کام کرنے کے لیے مختلف باریرز بھی انہوں نے دلائے ہیں یہ اوپر پہ وہ کپڑے دوتے ہیں مختلف انہوں نے سیکشن بنایا ہے جس طرح یہ مسوس ہو رہا ہے یہ کپڑے دونے والا سیکشن ہوگا ہے یہ آپ کو نیچے دکھاتے ہیں کہ یہ نیچے مخلف زیر زمین جو ہے یہ رستے تھے تقریبا ناچھے پانچ سہ سال یہ کپڑ کی چیزیں ہیں اور یہ اوپر یہ جو ایک رستہ بنایا گیا یہ وال سٹی اتھارٹی کی طرف سے بنایا گیا ہے ہمام کے مختلف راستوں میں جانے کے لیے اور اس کو بڑا خوبصورت رینو بیٹ کیا گیا ہے یہ کمرے کا نظار ہے آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں یہ سارے نیچے ہمام کے مختلف راستے ہیں آجیں آگے چلتے ہیں یہ شاہی ہمام تھا مغلیہ دور کا یہ ایک طرح کم کا مساج سینٹر تھا اچھا یہ مساج سینٹر تھا یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ گھنے جانے کے اس وقت بھی مساج کا رواج تھا یہ وہ مساج بھی کر رہے ہیں سب سے گرم جو پانی ہوتا تھا وہ اگر ہوتا تھا اور اسی بھی حرارت سے ان کا فرش بھی گرم ہو جاتا تھا انڈریک ہیٹ آگیا یہ فرش سے نہیں لیتے تھے مساج میں مختلف کمرے کے مختلف ٹمپریچر ہوتا تھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نیچے جو جگہیں رستے بنی ہوئی ہیں سرونگیں ابھی یہاں پر گرم پانی آتا تھا اور اس کی ہیٹ اوپر تک پہنچتی تھی انڈریک اوپر پانی آتا تھا اسی سے وہ سکیم لیتے تھے مساج میں ملی ہیٹ کرتے تھے نہاتے بھی تھے جیسے یہ دیکھیں اس تصویر میں شوک کیا گیا ہے کہ یہ نیچے جو ہے یہاں پر اس کے تصویر کے جو نیچے والا ہزا تھا یہاں گرم پانی تھا اور اوپر یہ چونکہ ہیٹ ویو نکل دی تھی یہاں یہ مساج کے لئے ہزتا تھا اور اس کی ایک ایک اگزیمپل کے طور پر یہ پیچے یہ فاؤنٹین اور یہ بنائیا گیا اور نیچے اصل رستے ابھی بھی موجود ہیں یہاں پر بھی یہ جو دکھایا گیا ہے یہاں پر تھنڈے پانی کا طلاب تھا یہ شاید یہ حصہ بنایا گیا ہے یہ کہیں اوپر سے تھنڈے پانی کا طلاب آتا تھا یہ رسطہ بنایا گیا ہے اور یہ نیچے ایک خوز ہے تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ یہ سیکشن سیرف حمام کے بلازموں کے لیے یہ سیکشن سیرف حمام کے بلازموں کے لیے اچھا یہ دیکھنے میں لگ بھی رہے ہیں یہ ایک چھوٹا کمرا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اوپر سے ہلپتہ اس کو رینویڈ کیا گیا ہے آئیں دوسرے اسے میں چلتے ہیں یہ بہت بڑا میکا سٹرکچر ہے اور اس کو دوبارہ سے سارا رینویڈ کیا گیا ہے یہاں پر کچھ پرانی مٹی کے برتن اور اس طرح کی چیزیں بھی نکلی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا میوزیم نمہ ہال ہے ان کی دوسری چیزیں ملی ہیں یہ سارے کلیمہ کی پرانی چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ پانی کے برتن ہیں مٹی کے ہاؤز ہیں کچھ ٹوٹے پوٹے برتن ہیں اس طرح بھی ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارے مغلیا دور کی یادگار ہے دوسری طرح بھی کچھ ایسے ہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئی ہے یہ سب جب یہاں پر کھدائی کی گئی اس کو نئے سیرے سے رینوویٹ کیا گیا یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی مورتی پڑی ہے اور یہ برتن ہے کچھ اس پہ دیکھئے یہ چو سے جیسے ان کے اندر چراغ لیا جاتا ہو یہ سب چیزیں یہاں سے کھدائی کے تنمیان جائے ہیں وہ دریافت ہوئی تھی تنگو تاریک راستے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کسی طرف نکلتا ہے اس کو امیدر دکھاتے ہیں یہ بہلا حصہ بھی یہ بہت بڑا ہول ہے ذہن میں یہ ہول کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے یہ آپ کو دوسری طرح سے دکھاتے ہیں یہ کو دوسری طرح کی شہ hoc مو �می Strait وہ سازستhana ہی کے اbros کی شاہر ہسے طرف مت لیا جائے یہ یہں سے بڑا سے جاندی م statute یہ آپ کو دوسری طرح سے ہی اس کا دیکھتا ہے یہ دوسری طرح سے دیکھتا ہے ٹھائے کے اپنے بھی اپنے ٹھمکو ص satisf choose 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 یہ جو کانسٹ ہے جسے آج کے ہمارے ہمارے سوڑ پلٹ بنے ہیں وہ نہانے کے لئے پہلے وہ شاور لیتے ہیں چھوٹے سے کمرے میں پھر سپریٹ اپنے رومز ہوتے ہیں ادھر جا کے چینج کرتے ہیں تو ادھر چینج کرتے تھے آکے ادھر ساہر ایفل میں بیٹھتے تھے نہاتے تھے پھر اپنے چینجنگ روم میں چھلے تھے یہ مختلف ان کے چینجنگ رومز ہیں یہ جیسے کہ آپ نے سامنے چینجنگ روم دکھایا ہے یہ سامنے یہ دروازے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر بھی بنایا ہے یہ کمرا ہم امدر سے دکھایا ہے تو یہ بڑا چھوٹا سا کمرا ہے اور یہ اتنا بڑا کوئی کمرا نہیں ہے لیکن شاید یہ چینجنگ روم کے طور اسمال ہوتا ہوگا یہاں سے باہر یہ کڑکی بھی ہے جو دلی دروازے کی طرف نکلتی ہے یہ سامنے ایک رکشہ گڑا ہوئے اگر آپ درول لاہر دکھنا چاہے تو اس رکشہ میں بیٹھ کیے شہر بھی در سکتے ہیں آئے واپس ہمام کے طرح چلتے ہیں آپ کو دوسری طرف سے یہ بڑا ہمام دکھا جائیں ہم تو یہ اچھی سیٹنگ بنائی جائے اس کے لئے یہ سامنے کی گریفنگ کرتا ہے تھی دیو میں بنا ہے جب یہ ٹھٹ سے دس سو پہنتیس اسوی میں بنایا ہے اس میں بنایا ہے تقریبا اس کو ساڑھے چار سو پانچہ سال ہوگئے ہیں بنے ہوئے یہ ہال آپ کو دکھائیں کہ ڈاڑی کشیدہ کاری کی گئی ہے یہ بہت بڑا ہال ہے جو زین بھائی کی مطابق یہ جو ایک ان کی ایشو نشات کا جو بڑا کمرہ تھا جو بڑا آرام کرنے کی جگہ تھی ہوس تھا یہ وہ ہے صرف یہ ایک حراقی کے بات ہے کہ آج اگرہیز جو سوچ رہے ہیں مغل اتنے آیاج تھے کہ انہوں نے سات اٹھ سو سال پہلے ہی اس کام کی شروعات کر دی دیکھ لیکن مغل بھائی ماری ویڈیو سے ایک چیزوں میں نراض ہو جائیں گے آئیے آپ کو دوسری طرف سے دکھاتے ہیں یہ جو آپ ہمیں بات بتا رہے تھے وہ یہاں پر وال سٹی والوں نے اس کو ایک ڈسپلی بھی کیا ہے یہ وزیر خان حمام ہے بسیل کر یہ نام لکھا ہے انگلیش اور ردو دولوں میں اور یہ حشت پہلو تھا اس کے چاروں طرف بنے وے کمروں میں لوگ اپنے کپڑے دپیل کرتے تھے اور یہاں گب شپ لگاتے تھے اور پھر یہ نہانے اور آرام و تفریق لیے جگہ ہوتی تھی درمیان میں یہ فاؤنٹین ہوتے تھے یہ درمیان میں اور جہاں پانی میں بیٹھنا جاتا تھا وہ پانی میں بیٹھ سکتا تھا یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ لیول بنائے گئے ہیں پانی میں ٹانگی لٹھتا آکے بیٹھیں یا ایسے بیٹھیں آئیں آپ کو بچھ اور جگہ بھی دکھاتے ہیں یہ کیا ہے یہاں پر بیٹھ کر جائے وہ اجرت دی جاتا تھا سارفین جو یہاں پر آتے تھے اور تولیے بغیرہ یا کسی نے کوئی کپڑا لینا ہے یا جو یہاں سے پروائیٹ کیا جاتا تھا یہ ایک اور اس کا آل ہے اور بیسیکلی یہ داخل ہونے کا بیسیکلی یہ داخل ہونے کا ہاں بلکل یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ایک پرانا سٹرکچر تھا اور اس کی انٹرنیشنلی رکھنائیز اور بیسیکلی جو انٹرنس گیٹ ہے وہ یہ ہے اور ہم نے جو آپ کو دکھانا شروع کیا تھا وہ ہم نے ایکزٹ سے اس لیے دکھایا تھا کہ آپ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اب آپ کو اس کا جو انٹرنس گیٹ ہے وہ دکھاتے ہیں جو انٹرنس گیٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے یہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں اور اندر محلی بیسے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی اوپر جو ہے وہ یہ اکبری منڈی لاہور ہے جہاں پر اچار وغیرہ اور مسالہ جات بھی دستیاد ہیں آئے آپ کو اور بھی جگہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے توڑا ساپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے اس کو رینیویٹ کیا گیا یہ سامنے جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ پرانی دیوار ہے جس کو پھوڑا سیٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہاں پر یہی بات لکھی بھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دیوار ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قدر بہتر اور یہ نئی کنسٹرکشن ہے جبکہ اس کے ساتھ یا آپ بیریزن کر سکتے ہیں یہ برانی کنسٹرکشن ہے یہ اندر داخل ہونے کے لئے سیڑھی ہیں مین اینٹرنس ہے جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ سیڑھیاں اتر کر آپ ہمام کی طرف آتے ہیں اور ہم نے چونکہ آپ کو مختلف طریقے سے دکھایا ہے ہم آپ کو باہر سے اندر نہیں بلکہ اندر سے باہر لے کر آئے ہیں یہاں پر بھی ایک اپنی مختلف پوروں میں دیکھتا ہے یہاں بھی یہ کوہ بنایا گیا ہے اس کے پر شیشہ کوئے کا بستہ ہے یہاں سے یہ پانی گرم ہو گیا ہے یہاں پر ہی ٹکٹ گھر بھی ہے جہاں سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں یہاں پر تھوڑی سا انفرمیشن بھی ہے مختلف پرائسیز ہیں ٹکٹ کی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھی بھی ہیں ہم نے اپنا سفر اس درخ کے نیجر سے شروع کیا تھا جو ایکزٹ ہے اور یہ اس کی باہر کی دوارے ہیں یہاں سے اندر سے کا بیو بھی آپ باہر کھڑیوں کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا جو بلکل باہر کا داخلی دروازہ ہے یہ وہ ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ یہاں پر یہ جو ڈگنیٹیز یہاں پر آتی رہی ہیں ان کی تصویر یہاں پر لگائی نہیں ہے جیسے ڈاکٹر آریفالوی کی تصویر ہے فاکستان کی پیرد ہے اسی طرح یہ اٹلی کے پیسیڈر ہے ان کی تصویر ہے اور یہ اس کا باہر کا دروازہ ہے اندرو اندرلی دروازہ اور ہاتپری بنار ہے یہ یہاں پر ٹوڑی سینفو بھی دی گئی ہیں لگے جو کہ دوپ ہے تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی یہ شاہی حمام کی بیرونی دیواریں یہ وہ دیواریں ہم نے آپ کو اندر سے دکھائی تھی جو پرانی ہے اور یہ اس کی انٹرنس ہے پیچھے جو دروازہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کچھ دیواریں پرانی ہیں کچھ کو رینوویٹ گیا گیا ہے زین بے یہ کونسا بزار ہے یہ اچار بزار ہے یہ اچار بزار ہے مسالے اور اچار اب وہ بتا ہے یہ کیا ہے یہ سرخ یہ سرخ یہاں پر مسالہ جات کی دکانی ہیں اس کے علاوہ اچار بھی ہیں یہ اندرون لاہور ہے ابھی تک ہم شاہی حمام کی پرمیس اس کے اندر ہی ہیں یہ ساتھ اس کی دیوار ہے اور زین بے آپ کیا بتا رہے ہیں کھڑے ہو کے بتائیں اور کنسٹیکشن سٹائل جو ہے نا ٹپیکل کنسٹیکشن سٹائل چھوٹے چھوٹے چبوترے لگڑی کا کام بلکل اسی طرح بریزرگ ہے صحیح ہے چلیں زین بے اس ویڈیو کو یہ ہی ختم کرتے ہیں اور پھر کوئی اور چیز نیکس ویڈیو میں دکھائیں گے آج کے لئے اتنا ہی چلیں اللہ حافظ موسیقا